جو ٹائپ کے میمبر ہو سکتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں یہ دیکھو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹکچر کے اندر آپ کے پاس میمبر ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس ہو سکتے ہیں ڈیٹا میمبر ایک ٹائپ کیا ہوتے ہیں ڈیٹا میمبر دوسری آپ کے پاس ہو سکتے ہیں میمبر فنکشن اور یہی یہی ڈیٹا میمبر اور فنکشن میمبر فنکشن جو ہے وہ ہم کلاسز کے اندر بھی پھر یوز کریں گے ٹیک ہے تو ڈیز میمبر آر نارمل سی پلس پلس ویریے بلز ڈیٹا میمبر کیا ہوتے ہیں ڈیٹا میمبر آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں سی پلس پلس کے اندر جو نارمل ویریے بلز ہیں اسی طرح ہی ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ آپ اگر دیکھ لیں تو میمبر فنکشن ہیں جس طرح سی پلس پلس فنکشن جس طرح سی پلس پلس کے اندر نارمل فنکشن ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہوتے ہیں ٹیک ہے لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں تیرف سٹیکچر کے اندر دیفائن کرتے ہیں یہ جو ڈیٹا میمبر ہیں یہ بھی نارمل سی پلس پلس ویریے بلز ہوتے ہیں لیکن ہم کرتی ہے کہ سٹیکچر کے اندر اس کو ڈیکلیئر کرتے ہیں اور انشالیز یا ڈیفائن کرتے ہیں ٹیک ہے تو ایلانگ بیریے بلز بی کنالسو انگلوڈ فنکشن انسائیڈا کلیکشن کلیکش سٹیکچر ڈیکلائریشن ٹیک ہے سٹیکچر کی ڈیکلائریشن کی دوران ہم اس میں ڈیٹا میمبر کو بھی مطلب ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اور میمبر فنکشن کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لے ایک ایک hthal تیجر ہے لیکن اگر ان 건강 کرデیا کر دے تو پھر ہم اس کو کہتے ہی data members پھر ہم اس کو کہتے ہیں data members اس کے بعد ہے member functions یہ آپ دیکھ لیں ایک function define کیا گیا ہے ٹھیک ہے void اس کا return type ہے normal function کی طرح اور print details کا noun ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں اس function کا کام کیا ہے یہاں پہ جو variables ہے یہاں پہ جو variables ہے data members ہے اس کو صرف print کر دیتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ member functions function کا کام کیا ہے member function کا کام یہ ہے کہ data members کے different operations perform کر دیں اور آپ کو result دیں operations کیا ہو سکتے ہیں operation آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو print کر دیں operation آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان members کو initialize کر دیں operation یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب different type کی operations ہو سکتے ہیں آپ addition بھی کر سکتے ہیں division بھی کر سکتے ہیں جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں using member function یعنی میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ میمبر فنکشن کو آپ کیوں کر کے میمبر فنکشن کو آپ کیوں کر کے میمبر ڈیٹا پہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے اپریشن پر فارم کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اباو سٹکچر یہاں پہ جو اباو یہاں پہ جو سٹکچر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تھری ڈیٹا میمبرز آر تھری انٹیجر ویریابرز تو سٹور رول نمبر ہے ایج ہے اور مارکس ہے اپ اینی سٹوڈنٹ ایڈ میمبر فنکشن پرینٹ ڈیٹیلز ہے ٹھیک ہے وچہ پرینٹنگ آل اف ایباو ڈیٹیل ایڈیٹیل ایڈیٹیل دیمونسٹریشن میں ایک اگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں ایک سٹکٹر ہے پھر پھر کیا ہے پھر یہ کیا گیا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر جو تین ڈیٹا میمبرز ہیں تین ڈیٹا میمبرز ہے ٹھیک ہے ایک کا ٹائپ انٹیجر ہے دوسری کا ٹائپ آپ کے پاس سنگ ہے نیم اس کا نام ہے پھر تیسرا جو ہے تیسرا جو میمبر ہے وہ اس کا نام مارس ہے اور اس کا ٹائپ بھی انٹیجر ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں ایک میمبر فنکشن ہے اور میمبر فنکشن کا نام ہے آپ کے پاس دیٹا یہ میمبر فنکشن یہ کرے گا اس مطلب کون سا آپ کے پر فان کرے گا آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے اپریشن پر فان کرتے ہیں نیمبر فنکشن آپ کے دیٹا میمبرز پر فان کرتے ہیں یہ بھی ایک آپ کے اپریشن ہیں آپ ان کی ویلیوز کو فانکشن کی ذریعی انٹیجرائز کردیں کیا کردیں ان ڈیٹا میمبرز کو فانکشن کی ذریعی انٹیجرائز کردیں تو میں نے میننگ پھول نام دیا اس کو سیٹ ڈیٹا آگے آپ پڑھیں گے گیٹرز اور سیٹرز اس قسم کی ترمینالوجی گیٹرز اور سیٹرز گیٹرز کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈسپلی کردیں اور سیٹرز کا کام کیا ہے تاکہ ممبر ڈیٹا کو انٹیجرائز کردیں ممبر ڈیٹا کو انٹیجرائز کردیں آپ کے پاس ممبر ڈیٹا ہے ان کو انٹیجرائز کرنے کے لئے ہم نے یہ والا فانکشن ڈیوز کیا اس کو میننگ پھول نام دیا ہے اور یہاں پہ اگر آپ اس فانکشن کو دیکھ رہے ہیں تو اس فانکشن کا کام یہ ہے گیٹ ڈیٹا ان کے ویلیوز کو آپ ایکسیس کرسکیں جنہیں آپ ڈیوزر کو کرسکیں اس کے لئے ہم نے یہ والا فانکشن اچھا تو یہ فانکشن جب کال ہوگا ہم ارگومنٹ میں کچھ مطلب ان پیرامیٹس کو کچھ ارگومنٹس بیج دیں گے تو وہ ارگومنٹس یہاں پہ آئیں گے آئی کے اندر جو ارگومنٹ آئے گا وہ آئی ڈی کے اندر سٹور ہوگا اور سپنگ کے اندر ان نیم کے اندر جو ارگومنٹ آئے گا یہاں پہ آئے گا وہ اس نیم کو اسائن کیا جائے گا یعنی اس ویری ایبل کو پھر آپ کے پاس جو انٹیجر مارکس جو آئیں گے وہ یہاں پہ مارکس کو اسائن کیا اور پھر کیا ہوگا یہ والا فانکشن جب یہ اپنا آپ پر فارم کر لیں پھر ہم اس فانکشن کو اس کے بعد کال کرتے ہیں جب اس فانکشن کو ہم کال کرتے ہیں تو ہوگا یہ کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ان ویلیز کو جو آپ نے انشلائز کر دیا ہے جس سٹیکٹور ویری ایبل کیلئے آپ اس کو کال کرتے ہیں تو پھر آپ اس آپ اس کو کال کرنے اور ویلیز کو شو کرسکے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں مین فانکشن کے اندر ہم سلے گئے مین فانکشن کے اندر آپ لوگ دیکھ لیں ہم نے دو سٹیکٹور ویری ایبل زیادہ رکی ہے ایک اس فان کے نام سے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں پہلے ہم نے یہ واقعہ function کال کیا ہے تو یہ پیرامترائیز فانکشن ہے کونسا فانکشن ہے پیرامترائیز فانکشن پیرامیٹرائز فنکشن وہ فنکشن ہوتا ہے اس کے اندر پیرامیٹرز ہو اور یہاں پہ آپ دیکھ لیے یہاں پہ یہ نون پیرامیٹرائز فنکشن ہے اس کے اندر کوئی بھی پیرامیٹر نہیں ہے اور ان دونوں فنکشن کے جو ریٹن ٹائپ ہے وہ آپ کے پاس وائیڈ ہے کیونکہ ہم کچھ بھی ریٹن نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیے ہم نے اس ون کے لیے اس ون سٹکٹر ویریابل کے لیے ہم نے اس فنکشن کو کال کیا ہے تو میں نے آئی ڈی بی جی ہے ون ٹو ٹری فور اور چونکہ سیکنڈ پیرامیٹر آپ کے پاس سپنگ ہے تو آپ نے اس علی کورس دبل کورس میں بن کیا ہے اور اس آرگومنٹ پاس کیا ہے پھر یہاں پہ اس کے مارکس ہے تو مارکس ہم نے چونکہ انٹیجر فارم ہے تو اس لیے ہم نے انٹیجر فارم اس کو تو یہاں پہ ہم نے اس کو یہ پاس کیا ہے ٹھیک ہے اس آرگومنٹ تو جب یہ ادھر آئے گا اور نیم ادھر آئے گا اور آئی ڈی ادھر آئے گی ٹھیک ہے تو پھر یہ ان کو اسائنگ کی جائیں گی کونسی ویڈیبل کو کونسی میبر کو اسائنگ کی جائیں گے یہ والے جو ڈیٹا میمبر ہیں ان کو اسائنگ کی جائیں گے یعنی ان کے ویلیوز انیشلائز کی جائیں گے پار سٹکچر ویڈیبل ون پار سٹکچر ویڈیبل ون تو پھر آپ اس ون کے لیے اس کو فال کر دی اس فنکشن کو گیٹ ڈیٹا کو پھر آپ کے پاس گیا کریں گے میں اس کو رن کر دیتا ہوں اپلو یہ اپ دیکھ لیے یہ اس کا اوٹ پٹ آ گیا ہے یہ اس کا اوٹ پٹ آ گیا چونکہ ہم نے ہارڈ پوڑڈیٹ بھی Dutz دی ہے ٹھیک ہے تو اس فنکشن بھی یہ کم کریں اگر آپ ابھی اس تو کے لیے کرنا چاہتے ہیں آپ جسٹ ان کو کافی پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے اس تو کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو آپ سٹکچر بھی یہ اس تو کے لیے ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں تو کوپی پیسٹ کر دے ٹھیک ہے یہاں پہ چونکہ اس ون ہے یہ اس ٹو کر دے یہ بھی اس ٹو کر دے ٹھیک ہے یہاں پہ ویلیز آپ چینز کر دے ٹھویل کر دے اور یہاں پہ آپ یہ کر دے یہ کر دے ٹھیک ہے اور اس کے مارک جو ہے وہ آپ سیبن ڈبل زیو کر دے یہ پاس کر دے اور فنکشن دوبارہ فنکشن کال ہو جائے گا دونوں کے سٹرکچر ویلیویبل ون کے لئے بھی آپ کو ویلیز میل جائیں گے اور شرو ہو جائیں گے اور سٹرکچر ویلیابل 2 کیلئے بھی اھی سو مچ اللہ